السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فیصل نوار ہے آج ہم ریفریکٹیو سجری اس ریلیٹڈ پروسیجرز کے بار میں بات کریں گے کہ کون سا پروسیجر ہمیں چوز کرنا چاہیے اور ہمارے لیے کون سا پروسیجر بہتر ہے یا بیسٹ ہے سب سے پہلے جب ہم فٹنس لے لیتے ہیں اور ہمارا پینٹا کیم سکین جو ریکوائیڈ ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم ریفریکٹیو سجری کے لیے فٹ ہیں اور اب ہمیں چوز کرنا ہے کہ ہمیں کون سا پروسیجر اس میں سے چوز کرنا چاہیے تو یاد رکھیں اپنی پرارٹیز کو دیکھتے ہوئے اپنے سرجن سے کنسلٹیشن کے بعد آپ فائنل کرتے ہیں کہ آپ نے کون سا پروسیجر چوز کرنا ہے ہمارے پاس تین پروسیجرز کی لسٹ ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس پی آر کے ہوتا ہے ہمارے پاس لیسک ہوتی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس فیمٹو لیسک ہوتی ہے ہم کیسے ان کو ڈیوائٹ کرتے ہیں ہم دو کٹیگریز میں ڈیوائٹ کرتے ہیں ایک پریسیجرز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ____оры smادکو원� Marcelo م کچھ cases میں remove کرتے ہیں کچھ cases میں epithenium کو attach ہی رہنے دیتے ہیں جس کو trans PR کے بولا جاتا ہے ہم اوپر laser apply کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم photo ablation کرتے ہیں اور آنکھ کے اندر جو anak کا number آیا ہوتا ہے اس کو ہم correct کر کے anak کو remove کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم ایک bandage contact lens اس case میں لگانا پڑتا ہے جو کہ 6 دن کے لیے آپ کی آنکھ میں رہتا ہے اور 6 دن بعد ہم اس کو remove کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی نظر بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے اس کی problem یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ کو شروع کے 3 سے 4 دن کافی زیادہ blurring بھندلا پناتا ہے آنکھوں میں سے پانی آتا ہے redness ہوتی ہے یا burning sensations محسوس ہوتی ہیں آپ irritate ہوتے ہیں تھوڑا سا شروع سے ایک سے دو دن لیکن یہ procedure بہت اچھا procedure ہے اس میں natural healing ہوتی ہے کوئی flap create نہیں ہوتا less time میں آپ یہ کروا لیتے ہیں وہ cases جو borderline cases کہلاتے ہیں یعنی جن کے اندر ہمیں flap کے لیے اتنی space نہیں ملتی اتنی thickness نہیں ملتی ہم یہ procedures ان کے لیے بہتر قرار دیتے ہیں یا ان کے لیے ان کو یہ procedure کے اندر recommend کرتے ہیں کہ وہ femto lessic کی بجائے لیسک کی بجائے پی آر کے procedure کروائیں یا وہ cases جنہوں نے physical sports میں involve ہونا ہے جیسے cricketers ہو گئے جیسے hockey players ہو گئے wrestlers ہو گئے یا کوئی اور ایسی sports جس میں آپ نے physically involve ہونا ہے ان cases کے اندر بھی ہم flap procedure کو promote نہیں کرتے دوسرے آجاتے ہیں with flap procedures میں ایک femto lessic سب سے پہلے آتا ہے femto lessic کیا procedure ہے اس کے اندر ہم ایک flap create کرتے ہیں اس میں کوئی knife کوئی blade ہم استعمال نہیں کرتے ہیں جو ہم flap create کرتے ہیں اس flap کے اندر ہم ایک gases کا pressure use کرتے ہیں vacuum apply کرنے کے بعد اور اس کی وجہ سے cornea یا پتنی کے اندر ایک interface create ہو جاتا ہے جس کو ہم ایک spatula سے پہلے کناروں سے separate کرتے ہیں اور اس کے بعد flap کو lift کر دیتے ہیں اور lift کرنے کے بعد ہم examer laser apply کرتے ہیں اس کے بعد آنکھ کو wash کرتے ہیں debris کو remove کرتے ہیں اور flap کو reposition کر دیتے ہیں اس میں کوئی contact lens نہیں استعمال کرتے ہیں اس procedure کا magic یہ ہے کہ آپ سے دو دن کے اندر اندر آپ بالکل functional state میں آ جاتے ہیں اور آپ کی آنکھ میں کوئی burning as such محسوس نہیں ہوتی watering redness ضرور ہوتی ہے لیکن وہ بھی transient تھوڑے سی دیر کے لیے ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تیسرا procedure ہمارے پاس آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیسک procedure اس کو ہم ایک blade کی مدد سے conduct کر رہتے ہیں ایک special instrument اس کو micro keratome کہتے ہیں ہم اس کو use کرتے ہوئے آنکھ کو vacuum سے hold کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک blade چلاتے ہیں اور اس کی وجہ سے cut create ہوتا ہے اور اس cut کی مدد سے ہم flap کو lift کرتے ہیں پھر وہی procedure ہم repeat کرتے ہیں examer laser سے photo ablation کر کے اینک کا یا چشمے کا number اتار دیتے ہیں اور flap کو reposition کر دیتے ہیں یاد رکھیں اس case کو اس اس کے اس ایسے cases جو لیسک کروا رہے ہوتے ہیں ان میں جو problems ہمیں آ رہی تھی وہ knife related یا micro keratome سے جو flap create کیا جاتا تھا blade کی مدد سے اس سے related تھی جب سے femtolasic آئی ہے وہ complications بھی ختم ہو گئی اور اب ایک safe procedure کے طور پر لیسک یا femtolasic کو ہم consider کرتے ہیں تو اس case کے اندر بھی ہم contact lens نہیں لگاتے اور آنکھ کو flap کو لیزر کے بعد reposition کر دیتے ہیں یہ flap آنکھ کے اندر خود ہی ہے اور اس کے بعد ہم second day پہ follow up کرنے کے بعد patient کو discharge کر دیتے ہیں تو یاد رکھیں دیکھنے میں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ دونوں procedures almost ایک دوسری کے بہت قریب ہیں لیکن جو pain deadness watering ہے وہ femtolasic میں بہت کم ہے لیکن پی آر کے procedure میں وہ کافی آپ کو محسوس ہوتی ہے شروع کے دو سے تین دن اس کے بعد وہ بھی same category میں fall کرتا ہے نظر دونوں میں ایک جیسی ہی recover ہوتی ہے اور دونوں میں anek کا جشمہ ریمو ہو جاتا ہے سو ایسے کور کورنیا جو borderline ہے یا جو کہ suspected cases آتے ہیں جن میں تھکنیس پوری پوری ہے ان کے اندر آپ پی آر کے کروائیے ایسے cases جس میں femtolasic کروانی ہے تو اس میں اگر کورنیا کے تھکنیس آپ کی زیادہ ہے تو آپ اس میں femtolasic کروائیے وہ لوگ جو physical sports میں جا رہے ہیں وہ پی آر کے کروائیں جو physical sports میں نہیں جا رہے وہ femtolasic کروائیں وہ لوگ ایسے لوگ جن کے اندر cost کی جن کو problem ہے جو کم پیسوں میں کروانا چاہتے ہیں جو جاتے ہیں کہ قیمت کم رہے وہ پی آر کے کروائے جو اچھی قیمت افورڈ کر سکتے ہیں وہ femtolasic کی طرف جا سکتے ہیں تو یہ تو بریف سی introduction اور ڈیٹیل تھی ان تینوں procedures کے بارے میں امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا thank you very much